بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ عَدَائِهِمْ نَتَبَرَّوا إِلَى اللَّهِ اما بعد قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اِنَّ فِي مُحَبَّةِ الْخُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوا عَبَدًا عذرانِ مظلومِ کربلا کل رات بھر جاگنے کے بعد آج صبح میں آپ نے بہتر تابوتوں کی شبیح اور بہتر سے زیادہ علم مبارک نکال کے دنیا کے سامنے یہ پیش کر دیا کہ جس حسینِ مظلوم کو کربلا کی تپتی ریتی پر بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا تھا چودہ سو سال کے بعد دنیا کے ایک گوشے میں اتنے عزادار ان جنادوں کو کاندھا دینے کے لیے نکل پڑے ہیں آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ تم نے ایک علم گرہیا تھا یہ سوچا تھا کہ ایک علم گر گیا اب یہ علم اٹھے گا نہیں لیکن یہ بہتر سے زیادہ علم اٹھ کے بتا رہے ہیں کہ ایک علم گرہ تھا لیکن لاکھوں کی تعداد میں وہ بازو آج بھی سلامت ہیں جن میں ہمت و شجاعت و جرعت و سلامت و شہامت اب الفضل عباس کے خون اور سکینہ کی مشکیضہ نے عطا کیا ہے ہم وہ قوم ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو نفرت کی دنیا میں محبت بانٹتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو اختلاف و افتراق و فرقہ پرستی کی دنیا میں وحدت بانٹتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں کو پانی پلاتے ہیں جنہوں نے ہم پر پانی بند کیا تھا ہم سے کسی کی لڑائی ہوتی ہے تو ہم پانی بند نہیں کرتے ہم اپنے دشمن تک پانی پہنچا کے بتاتے ہیں کہ جس کی فطرت جس کا نیچر برا ہوتا ہے وہ پانی بند کرتا ہے اور جس کی فطرت اور جس کا نیچر ہائی ہوتا ہے وہ دشمن بھی ہو تو اسے پانی پلاتا ہے ہم نے اس لیے یہ سجائی ہے بازم ہم نے اس لیے یہ تابوت اٹھائے ہیں ہم نے اس لیے یہ علم اٹھائے ہیں کہ دنیا کو پیغام پہنچا دیں یہ سڑک کا جلوس ہم گھر میں بھی مجلس کرتے ہیں ہمیں مامبادوں میں بھی ماتم کرتے ہیں لیکن ہم سڑک پر کیوں آتے ہیں تاکہ دنیا کو بتائیں کہ انسانیت کو حسین کی ضرورت ہے حسینیت جب دنیا میں رہے گی تو انسانیت کامیاب رہے گی اس لیے کی محبت رہے گی پیار رہے گا ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ رہے گا ایک دوسرے کے لیے مٹنے کا جذبہ رہے گا لہذا حسینی وہ نہیں ہے کہ جو آپس میں لڑے حسینی وہ نہیں ہے جو ماں باپ کو عذیت پہنچائے حسینی وہ نہیں ہے جو محلے کا حق ادا نہ کرے حسینی وہ ہے جو سب کا حق ادا کرتے ہوئے حسینیت کا پیغام پہنچائے اور رہی بات مارنے کی اور مرنے کی اور مٹانے کی کو یہ سوچے کہ ہمیں قتل کر کے ہمیں نابوت کر دے گا ہمارا گھر لوٹ کے ہمیں نابوت کر دے گا ہماری عورتوں کی بے حرمتی کر کے ہمیں نابوت کر دے گا تو وہ فکر ختم کر دے وہ یہ سوچنا ختم کر دے اگر ہم مٹنے والے ہوتے اگر ہم ختم ہونے والے ہوتے اگر ہم برباد ہونے والے ہوتے تو ہم کربلا میں مٹ گئے ہوتے ہم کربلا میں نابوت ہو گئے ہوتے کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے باوجود ہماری سائدانیوں کو بے مکنہ و چادر کرنے کے باوجود اتنا بڑا جمع خفیر اتنی بڑی باپردہ عورتوں کی تعداد بتا رہی ہے تم ہمیں جتنا قتل کرو گے جتنا مٹاؤ گے اتنا ہر خون سے ہماری زندگی بنتی چلی جائے گی اور یہ بہتر تابوت بتائیں گے اور یہ بہتر سے زیادہ علم بتائیں گے کہ جتنا مٹاؤ گے ایک کو زمین پر گراؤ گے ہزاروں تابوت اٹھانے والے کہیں گے لبیک یا حزین 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 جب سیدانی شام سے لٹکے آئی تھی اب بیٹھے ہیں پرسہ لینے کے لیے یہ تھی باتیں تو دنیا کے لیے انتھیام میڈیا بجا رہی ہیں باتیں لیکن آپ تو زمین پر بیٹھے ہیں پرسہ لینے کے لیے آپ کے لیے بھی تو کچھ ہو یہ زمین پر بیٹھنا یہ سڑک پر بیٹھ جانا یہ اپنے کپڑوں کا خیال نہ کرنا یہ اپنے کپڑوں کی فگر نہ کرنا کیوں اس لیے کہ زینب کبرہ کے اس لیے کہ سکینہ آتھار کے جس میں آتھار پر اتنے کونے مارے گئے تھے کہ پشتے آتھار سے کرتا چپ گیا تھا یہ کیوں بیٹھے ہو پرسہ لینے کے لیے اس لیے کہ سیدانی کو کہتے کو بی بی اربین میں آپ جب گھئی تک کربلا سے تو آپ نے دیکھا تھا کئی کاسم کا لاشا پڑا ہے کئی اونو محمد کا لاشا پڑا ہے کئی عباس کا ٹکڑے جس میں آتھار ہے کئی حسین کا پامال جس میں آتھار ہے اے بی بی یہ دیکھئے یہ چانے والوں کے ہاتھوں میں یہ تبرک کے طور پر پیمو جا رہا ہے جو کہ رہے ہیں سینب کبرہ ہمارا خراج اقیدت قبول ہو سیدانی آئی سیدانی آئی کیسے پہنچی خود کو اونٹ کی؟ پوچھتے گرایا کوہنیوں کا سہارہ لے کے کوہنیوں کا سہارہ لے کے علی کی بیٹی قبرہ حسین تک پہنچی بھائیہ اسے نہ بھا گئی بھائیہ تمہارے مقصد کو کامیاب کر دیا بھائیہ اے بھائیہ بڑی ادجواری ہوئی اے بھائیہ تم بازار شام میں نہیں تھے جب ہمیں کشا کشا پیرایا گیا اے بھائیہ تم دربار شام میں نہیں تھے جب ساس و گرفی نشینوں کا مجمع تھا دیکھتے دیکھتے زینب کی نگاہت پیلے پا گئی بمازی کے دوکل کے مزینب چلی گئی اے یہی بردہ میں کری تھی شمر کند خنجر دینے بگر رہا تھا میں چیخ رہی تھی بابا مدد کو امم مدد کو اے کوئی نہ تھا روکیا نشیب کی طرف بھائیہ حسین کوئی جواب نہیں مکتا بھائیہ حسین یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ تابوت کی یہ کیفیت دیکھ رہے ہیں تابوت بنانے والا بھی اتنے تیر نہیں لگا تکا جتنے حسین کے جسم پر تیر تھے انیس سوئے سیکھ میں تنیک چاک چاک پر ایک ہزار نو سو اکاون تیر حسین کے جسمی اتر میں پیوست تھے یہ اسی کی یاد ہے جو یاد دلا رہی ہے زہرہ کا لال کیسے نشیب میں تھا بھائیہ حسین کوئی جواب نہ ملا بھائیہ حسین کوئی جواب نہ ملا زینب کو یاد آ رہا ہے وہ منظر یاد آ رہا ہے ایک بار زینب نے دل تھاما زینب نے دل تھاما ایک بار کہا بھائیہ بھائیہ تمہیں امہ کے حق کا واسطہ جواب دے دو بھائیہ کہنا تھا آپ سمجھیں زینب کونیوں کا سہارا لے کے کیوں آئی ایک بار جیسے ہی زینب نے کہا حسین نے اپنی طاقت کو اگھٹا کیا کونیوں کا سہارا لیا زینب خیمے کی طرف جاؤ ہری آپ جو زینب خیمے کی طرف زمینے کربلا متضائیل فرات کا پانی نے دو جھلا بھائیہ دینب آ گئی تمہارا مقصد کا میاں بھائیہ یا حسین موسیقی سورس موسیقی موسیقی موسیقی